آج ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس آئپر بولک فنکشن پہ ہے تو انٹیگریشن انڈیفنیٹ انٹیگرل آف آئپر بولک فنکشن اب اس کے لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا پہلے کہ سائن آئپر بولک ایکس ایکوالز ای پاور ایکس مائنس ای پاور مائنس ایکس پلس ای پاور مائنس ایکس ڈیوائید بائی ٹو اور کاز آئپر بولک ایکس کاز آئپر بولک ایکس ای پاور ایکس مائنس ای پاور مائنس ایکس اور ور ٹو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ انٹیگرل سالف نہیں ہوتا تو آپ ان کو یوز کر کے سالف کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگرل میں اس کو کیسے سالف کریں گے تو انٹیگرل میں یہ اس سے بھی زیادہ ایزی ہے کیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹیگرل میں اس کے کیا فرمولے ہوتے ہیں تو فرسٹ جیسے ہم کہتے تھے کہ دیریویٹیو آف سائن کیا ہوتا تھا سائن یو ڈی یو تو جیسے دیریویٹیو سائن کا کاز ہوتا ہے تو اسی طرح انٹیگرل سائن آئپر بولک ایو آپ کے پاس کاز آئپر بولک ایو پلس سی ہوتا ہے یعنی انٹیگرل میں صرف کاز آ جاتا ہے اب سیکنڈ ہے انٹیگرل کاز آئپر بولک ایو بی یو تو جب کاز آ گیا تو اس کا سمپل سائن آ جائے گا سو دیس اس سائن آئپر بولک ایو پلس سی نیکسٹ اگر آپ کے پاس انٹیگرل میں سیکنڈ سکویر آ گیا سیکنڈ سکویر آئپر بولک ایو بی یو تو آپ کو پتا ہے سیکنڈ سکویر کس کے ایکول ہوتا ہوتا ہے ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو ہے سو ٹینجنٹ آئپر بولک ایو پلس سی اب نیکسٹ آپ کے پاس پلس اگر آ جائیں انٹیگریشن کو سیکنڈ سکویر آئپر بولک سکویر کو سیکنڈ آئپر بولک سکویر یو ڈی یو تو جب کو سیکنڈ آئے گا تو ہمارے پاس کو سیکنڈ کس کا ڈیریویٹیو ہوتا تھا کارٹ کا تو کارٹ آئپر بولک یو پلس سی لیکن یہاں پہ جو بھی کارٹ سیکنڈ کو سیکنڈ آئے گا اس کے ساتھ مائنس سائن آئے گا نیکسٹ انٹیگرل کو سیکنڈ آئپر بولک یو کارٹ آئپر بولک یو ڈی یو تو یہ کس کے ایکل ہو جائے گا کو سیکنڈ انٹو کارٹ یہ کس کا ڈیریویٹیو ہوتا تھا ہمارے پاس کو سیکنڈ کا کو سیکنڈ آئپر بولک یو لیکن یہاں پہ کیا آئے گا مائنس سائن آئے گا نیکسٹ آپ کے پاس جو آخری پر بولا ہے وہ کئے وہ ہے سیکنڈ انٹو ٹین تو سیکنڈ آئپر بولک یو ٹینڈ آئپر بولک یو دی جو یہ کس کے ایکل آتا ہے this will be equal to سیکنڈ آئپر بولک یو پلس سی لیکن یہاں پہ آپ کون سا سائن لگائیں گے مائنس سائن اب جتنے بھی کوسچن پیپرز میں آتے ہیں تو وہ کہیں وہ بڑے ایزی ہیں بہت ہی ایزی کوسچن ہیں سیمپل یہ فرمولے آپ نے بنانے ہیں آمد سینے کی سیکس پوائنٹ ٹین کوسچن کوسچن فورٹی وان انڈی گل سائن آئپر بولک ٹو ایکس ڈی ایکس یہ آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے آپ دیکھیں یہاں پہ سائن آئپر بولک یو کی جگہ کے آگیا ٹو ایکس سو یو 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 دچسطے میں port دہکار دی جو کہDie دوٹساب میں ایسا جاہ گا اس د Country بار و پڑے پڑے ہو طور پہ رہنپانگوں کا ہیں اس دوسرہ پڑے ہے کررہ پڑے پڑھے ہو 1 over 2 cause hyperbolic u plus c اب u کس کے ایکول ہے 2x کے ایکول ہے تو 1 by 2 cause hyperbolic 2x plus c یہ آپ کے پاس انظر آگیا ہے آپ نے صرف کرنا گیا ہے آپ نے فرمولہ بنانا ہے sign hyperbolic ہے cause hyperbolic ہے 10 hyperbolic ہے آپ نے simple اس کا فرمولہ بنانا ہے اب اس سے اگلا question sign hyperbolic question 42 ہے integration sign hyperbolic sign hyperbolic x divided by 6 bx اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس u کس کے ایکول ہے x over 6 so this is u u equals x over 6 du equals 1 over 6 dx and dx equals plus ian question 43 question 43 ہے اب یہ question دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں so this is integral integral 6 cos hyperbolic x over 3 minus natural log of 3 dx اس question میں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ constant نظر آتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا cos hyperbolic اور یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو which is x by 3 minus natural log of x تو u کی جگہ پہ یہ آگئے آپ نے کیا کرنا ہے simple let کرنا ہے let u equals x over 3 minus natural log x natural log of 3 اب اس کا derivative 0 ہو جائے گا اور اس کا 1 by 3 dx تو du لے لیں equals 1 by 3 dx اب یہاں یہاں سے dx نکال رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ dx ہے تو dx ہمارے پاس ہو جائے گا 3 کو ادھر multiply کر دیں گے so 3du dx کی یہ value ہے u کی یہ value ہے اب یہاں پہ value put کریں so ہمارے پاس آجے گا integral equals 6 cos hyperbolic اب اس کی جگہ پہ کیا put کروں گا اس کی جگہ پہ u put کر دوں گا اور dx کی جگہ پہ کیا put کرنا ہے dx تو 3du تو یہاں پہ کہے 3du u آجے گا dx کی جگہ پہ اب 3 کیسے ملٹیپلایا پہ 6 سی so this will be equal to integral 6 into 3 یہ کیا جگہ ہے cos cos hyperbolic u d u 6 into 3 18 18 18 integral cos hyperbolic u d u constant تھا تو بہر آگیا اب cos derivative integration کیا ہوتی ہے sin 18 cos hyperbolic u integration sin hyperbolic u plus c now what is u اب u کو put کر دیں u یہ ہے تو اس کی جگہ پہ u کی value آجائے گی تو کیا جائے گا 18 sin hyperbolic u is x by 3 minus natural log of 3 so x by 3 minus natural log of 3 plus c plus c تو یہ آپ کے پاس simple آپ نے کاز کی integration find کرنی تھی سب سے آسان questions ہیں اب یہاں پہ جس طرح question number 43 میں تھا اسی طرح question number 44 میں ہے اب کاز گیا گئی یہ جیس so this is u تو u لے لیں u equals to 3x minus natural log 2 تو du کیا جائے گا 3dx اور dx کی کی value آجائے گی 1 by 3 در ہو جائے گا تو du over 3 یہ آجائے گا اب یہاں پوٹ کریں dx کی value پوٹ کریں تو بالکل پیجلا question جس طرح solve گیا تھا اسی طرح solve ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس question ہے 45 وہ کہ question 45 integration tangent hyperbolic x over 4 dx x یہی question ہے x over 7 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی فرمولہ تھے وہاں پہ tangent کا کوئی فرمولہ نہیں تھا تو جب tangent کا فرمولہ نہیں تھا تو ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ hyperbolic کی آگے یہ لکھا ہوگا ہے x over 7 اس کو u رہ لیتے ہیں تو let u equals x over 7 so du equals 1 over 7 into dx اب dx کس کے equal ہو جائے گا dx equal 7 یہ در multiply کر دیں 7 du du so یہ دو values ہم یہ پہ put کر دیں گے so ہمارے پاس integral integral equals tangent hyperbolic u du اور ساتھ میں کہہ جائے گا 7 تو 7 ادھر لکھتے 7 ادھر لکھیں 7 du into 7 du اب یہ 7 بہر آجائے گا next میں تو 7 کیا ہو گیا بہر آگیا integral 7 integral tangent hyperbolic u du اب یہاں پہ tangent کا کوئی فرمولہ نہیں ہے اب ہم اس کو کیا کریں گی اس کو لکھیں گی 7 integral sine by cos tangent ہوتا ہے sine hyperbolic u over cos hyperbolic u du اب اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو integration of function function کا derivative over function dx x x تو تو آپ پاس آتا ہوتا ہے natural log of function plus c یہ آپ کے پاس integration کا law ہے اب cos derivative سائن سائن اوپر نیچرل لاغ 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 u کی value put کر دیں گے cos hyperbolic and u is x over 7 u is x over 7 plus c this is integration 6 question بھار بھار آیا ہوا exam میں اور یہ بھی اسی طرح ہے جیسے 45 تھا integral cut hyperbolic theta over under the root 3 d theta so یہاں پہ بھی آپ کو بتا ہے کہ اس کا کوئی formula cut کا formula نہیں ہے but پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں this is u so let u equals let u equals theta over under the root 3 اب اس کا differential du کیا جائے گا du equals 1 over under the root 3 d theta اب اس سے next ہمیں d theta چاہیے d theta تو کیا کریں گے square multiply کر لیں گے so d theta equals under root 3 du اب یہ دو values آگئی ہیں اس integral میں put کرتے ہیں so integral کیا ہے so integral is integral equals integral cart hyperbolic u du but du is not only du d theta کی سکی کو لائے under root 3 du تو under root 3 کو میں بائر لے تھا so under root 3 cart cut کو کیا لکھیں گے cause hyperbolic u over sine hyperbolic u du اب دیکھیں sine derivative sine کا cause ہی ہوتا hyperbolic میں simple تو کیا لکھیں گے naturel log میں لیں گے پچھلے question میں جیسے ہم نے formula use کیا تھا تو اس کو لکھیں گے naturel log of sine hyperbolic u plus c so یہاں پہ u کی value put کریں گے last step so this equals under root 3 naturel log sine hyperbolic and u is theta over root 3 theta over under root 3 plus c یہ آپ کے پاس اس کا answer آجائے سیمپل سا question تھا 45 کی طرح 45 اور question 46 کے علاوہ باقی سب question میں simple formula لگتا ہے سیدھا سیدھا اب question 47 integral secant hyperbolic square x minus 1 by 2 dx x this is integral secant hyperbolic square x minus 1 by 2 dx اب یہاں پہ secant hyperbolic square کیا گیا یہ آگیا اب this is u so let u equals x minus 1 over 2 so du equals x ka differential dx ہو جائے گا اور اس کا 0 ہو جائے گا du equals dx and u equals x minus 1 by 2 now next اس question کو دیکھیں اس میں یہ کہ u ہے اور یہ کہ du ہے so this will be equal to integral secant hyperbolic square u u into du so this is formula so secant hyperbolic square u is equal to tangent u plus c اب u ki value put کریں g value of u is what x minus 1 by 2 x tangent sorry tangent hyperbolic u so tangent hyperbolic x minus 1 by 2 plus c 2 3 steps simple easy is question 48 question 48 اس قویسٹن میں کہے انٹیگرل کو سیکنٹ آئیپر بولک سکریر 5 مائنس ایکس 5 مائنس ایکس ڈی ایکس اب یہاں پہ ہی آئیپر بولک کے بعد کہے 5 مائنس ایکس so let 5 u equals 5 minus x du equals this is 5 5 کا derivative 0 اور minus x کا minus dx اور dx کس کی ایکل ہو جائے گا so dx equals minus اس طرف آ جائے گا minus du یہ دونوں value ادھر پوٹ کر دیں تو آپ کے پاس دونوں کو سیکنٹ دونوں کو سیکنٹ مائنس کارٹ آئیپربولک فائف مائنس ایکس پلس سی تو یہ آپ کے پاس آنسا آ جائے گا نیکسٹ آپ دو کوسچن رہ گئے ہیں ختم ہو گئے اب نیکسٹ کوسچن ہے آپ کے پاس سیکنٹ آئیپربولک تی تینجنٹ آئیپربولک انڈر روٹ تی دی تی اور انڈر روٹ تی دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سب میں ایک جیسا ہے تو سیکنٹ ٹین کا فرمولا سیکنٹ یو ٹین یو کا فرمولا پڑھا تھا سو لیٹ یو ایکوالز روٹ تی بی یو ایکوالز ون اوور ٹو انڈر روٹ تی دیکھیں یہاں پہ دی تی اوور روٹ تی موجود ہے تو تو ادھر لیا ہے تو دی یو ایکوالز دی تی اوور انڈر روٹ تی اب نیچ اس کو سوف کرتے ہیں انٹیگرل ایکوالز سیکنٹ ہائپربالک روٹ تی اس کا گاز anytime have come to know سو لاشامنین ہايپربالک ستاری انڈر روٹ تی اس و نے دی تی سو لاشامنین انڈر روٹ تی سو لاشامنین سو لاشامنین انڈر روٹ تی اس او لاشامنین جنگرل بیرا جگ很 So this will be equal to 2 secant tan is secant hyperbolic u plus c. But آپ نے دیکھا تھا secant tangent کے ساتھ جب بھی secant آتا تھا تو اس کے ساتھ کیا آتا تھا؟ Minus sign. So this will be equal to minus 2 secant hyperbolic u is under root t plus c. تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا. تو اس میں دیکھیں آپ نے کچھ پیرین کیا سمپل آپ نے فرمولہ u کا فرمولہ بنایا اور اس میں values put کر لیں. اب لاسٹ پسچن ہے اب اس پسچن میں یہاں پہ دیکھیں کوسیکنٹ hyperbolic natural log of t cot hyperbolic natural log of t and dt تو یہاں پہ u کی جگہ natural log of t so اس کو ہم لیٹ کرتے ہیں let u equals let u equals natural log of t اب natural log کا derivative 1 over t ہوتا ہے. so du equals 1 over t into dt اب 1 over t into dt آپ کے پاس یہ ہو جائے گا this one so this will be equal to تو آپ لکھیں integral equals اس میں put کرتے جائے کوسیکنٹ 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 hyperbolic this will be equal to u and to cot hyperbolic nature log of t is u and to dt over t is du so this is simple formula of minus کوسیکنٹ minus کوسیکنٹ hyperbolic u plus c so what is the value of u u is natural log of t minus کوسیکنٹ hyperbolic natural log of t plus c تو یہ آپ کے پاس simple questions تھے اور یہ مختلف papers میں آتے تھے so this is u کی value یہ ہوگی اب آپ نے اس پورے process میں کیا کیا سوائے دو question کے باقی سب میں آپ نے formula complete کیا تو formula complete ہو جائے سیدھا formula ہے اس میں values put کر لیں end پہ u کی value ضرور put کریں کیوں کہ اگر یہ put نہیں کریں گے تو answer غلط ہو جائے گا thank you so much Eso موسیقی خب consigo ICH موسیقی